انتناک زلے میں کوکرناک کے آخری گاؤں فارٹان گاؤں جو نالا گڑول کے وجہ سے باقی علاقوں سے کٹا ہوا تھا نالے پر پول کی تعمیر سے زلے کے ساتھ مل گیا علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں پول کی ادم دستیابی سے لوگوں کو گو نگو مشکلات کا سامنا تھا دوردرشن نیو سرنگر سے بات کرتے ہوئے ایگزیکیٹیو انجینئر آر اینڈ بی ڈیویجن وائلو مہراجدین نے کہا کہ اس پول کی بدلت نصر باغبانی کے شعبے کو تقویت ملے گی بلکہ کالج اور اسکول جانے والے طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا سو پرسنٹ اچھا لگا کیونکہ ہم کاندے پر اٹھا کر سب چیزیں لے جاتے تھے مال موشی میں بہت تقلیف ہوتی تھی جب سیلا باتات ہو تو بہت مشکلات ہوتی تھی یہ اللہ کا فضل ہوا کہ جب سے یہ پول لگا تو بہت آرام یہ پول کئی سدیوں سے بہت سالوں سے ایسے ہی تھا ہمیں بہت مشکل تھی جبکہ یہ پول بن گیا ہمیں بہت سکھ ہو گیا کیوں کہ یہ رستہ دوڑا سیٹی سے ملتا ہے یہ بہت فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسٹی ہیبیٹیشنز ہیں یہ لگ بگ دس گیارہ ہیبیٹیشنز ہیں تو ان کو بلکل تقلیف تھا کہ ان کو کوئی رستہ نہیں تھا یہاں مارکٹ پلیس جو ان کی ہے وائلو یا انیتناک ڈسٹک کے جو مارکٹ پلیس ہیں کوکرناک جو جانا پڑتا تھا ہسپیٹل کے لیے کسی اور کام کے لیے یہ بلکل مشکلات میں تھے ان کی کوئی کنیکشن نہیں تھی اب جو بریش کمپلیٹ ہو گیا تھا انہوں نے ایک لیف ان میں آ گیا تو نیچرلی جو اتنی جو آبادی ہے قریباً میرے خیال میں پانچ سے چھہ ہزار تک آبادی وہاں رہتی ہے تو ان کے بہت مشکلات جو ہے خل ہو گئے یہ فارٹن بریش یہ لوگوں کی لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھیں کیونکہ ان کو یہاں سے ایک سائیڈ سے دوسرے سائیڈ میں جانا پڑتا تھا کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے گڑھول نالا جو ہے یہ بہت فیلوئنگ نالا ہے تو ان کا یہ لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی جو ہم نے وہ بریش کمپلیٹ کیا ہے تو اس میں آپ ٹریفک بھی چل رہا ہے تو میکنمیزیشن بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے